سرد مکڑیوں نے ایک تائرہ سجایا ہے غار سے اگر دیکھو غار سے اگر دیکھو راستہ بنایا ہے اے میرا سب در زندہ ہوتا تو ہر سال خوشخبری سننے کو ملتی مجھے مگر تیرے بیٹے نے تو تھوہر کا پھل بنا کر رکھ دیا ہے مجھے اندر باہر سے کڑوا کر دیا ہے مجھے سی رنگو فری عورت کو مجھے تو تر ساتھا ہے غریب پر تو میرا چندال نہیں بن گئے خون پینے والا بلہ مجھے تو پیدے مجھے تو پیدے مجھے تو پیدے موسیقی 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 شکریہ کل آپ پوری رات گلی میں سگریٹ پھوکتے رہے آپ کو پتہ نہیں ہے کیا سگریٹ کتنے مذر ہیں سہت کے لیے محلے والوں کی کون سے بات چھپی رہتی ہے یہاں تو ویسے بھی چھتے آپس میں ملی ہوئی ہیں کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے سب پتہ ہوتا ہے کسی کے مالی حالات خراب ہیں تو کسی کا گلا خراب ہے کس کی بی بی پیٹ سے ہے سب پتہ ہوتا ہے بس آگئی ہے میری میری بس آگئی ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 ارے بابو کیا ہو کیا ہی ہی سرا سرا سی بار پر پھرنے لگا تو اچھا پرسلا بس میرے لئے بہت کافی ہے اچھے والے بھی لے نام مو یہ بہت کافی ہے میرے لئے خدا کی قسم اب تو میرا جی نہیں کرتا ہے سیب کھانے کو حضم نہیں ہوتے نا جا جا کتاب انتا کو دے ارے جا نا گھڑا کیوں ہے پتہ ہے وہ سیبوں پر مرتی ہے جا جا بھائی جا جا سکھلی اور کالے علم والا بندہ تو ویسے ہی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے وہ ٹی وی پہ پروگرام نہیں دیکھا عالم والا اس میں ایک عورت نے بتایا کہ میں کالا علم کرتی ہوں عالم نے فوراں اس کے محامد کو مخاطب کر کے کہا کہ اس عورت کو طلاق دے دو یہ اسلام کے دائرے سے بلکل خارج ہے پر میں نے تو یہ بھی سنائے کہ ہر ناممکن کام ہو جاتا ہے صفلی سے یہ تو نے صفلی علم کس پہ کروانے اپنی بہو پہ میں بھلا کیوں صفلی کراؤں گی اس غریب پر اور پھر جس کام کئی اجازت مذہب اور شرعہ نہیں دیتی میں مکرو کام کیوں کروں گی اوہ اچھا میں اب جاتی ہوں فوسیہ کا نا اندھیرے میں دل بہت گھبر آتا ہے ڈوکٹا ہے اس کا دل ویسے مغربرا میں نا ایک آنڈی ہے پری دوم میں اس کی وہ جو میری نناہ میں نا اس کے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے اس نے بتایا تھا اس کا خامد بلکل نکارہ تھا باتا نہیں کیا جنتر منتر کیا ہے اس آدمی نے اب تو وہ عورت امید سے ہے یہ باکر کی شادی کو تین سال ہونے والے ہیں بچہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک میں نے تو باکر کو خود منع کیا جب تک اس کی نوکری پکی نہیں ہو جاتی کیا ضرورت ہے ان کاموں میں علچنے کی اور پھر بچے تو ہو ہی جاتے ہیں آج نہیں تو کل وہ سلامتے کی بیٹی طیبہ بھی بتاتی ہے کہ تیری بھو کچھ اور ہی کہتی ہے صحیح لیا جو ہے سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور پھر میہ بیوی کا کیا ہے وہ تو ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہی رہتے ہیں اس سے میں آگئی ہوگی بابو کی کسی بات پر پتہ نہیں ایسے الزامات کوئی بیوی یوں ہی نہیں لگاتی اچھا میں چلتی ہوں فوسیا بڑی ڈپاؤں کے نا اندھیرے میں گھبرا جاتی ہے جاری ہوں میں چلتی ہوں میں موسیقی 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 مجھے تو لگتا ہے مجھے بھی اپنے ریسا بنا دیں گی پھپون زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں مٹھاس ہونی چاہیے اور میں کہتی ہوں کھٹاس ہونی چاہیے پھر تو تیری باکر کے ساتھ بڑی بننی چاہیے تھی اس کو بھی کھٹی چیزیں پسند ہے نا اچار امبلی وہ جو سبدر تھا نا میرا پہلا میاں بلی آنکھوں والا اونچا چوڑا لمبا آئے اس کے پیار میں تھی کھٹاس اور اس کھٹاس میں کبھی کبھی شامل ہو جاتا تھا کڑوے کرے لے کرس مہت کا یہ کھٹاس اور کڑوہٹ والا پیار ہی عورت کو ماں ڈالتا ہے فنا کر ڈالتا ہے میں کیسے سمجھاؤں کیسے نہیں سمجھا سکتی چند مہینے تھے بس میرے اور اس کے بڑا سمجھاتی تھے میں اس سے بڑا منہ کرتی تھی کہ چندرو پتہ ہے تاہی بھا جب مجھے سمجھے سمجھے چندرو پر بہت پیار آتا تھا نا تو میں اسے لاڑ سے پیار سے چندرو بولتی تھی تب ہی تو چھے گولیاں کھائیں تھے اس نے اپنی اس لنبی چوڑی چھاتی پر پانچ گولیاں تو کچھ نہ بگاڑ سکیں اس کا بس چھٹی گولی نے اب تو ہی بتاتا ہے بھا کہ ایسا مر دوبارہ مچ سکتا ہے مجھے مجھے تو اس بات پر بھی غرور ہے کہ وہ ایسا گنڈا تھا کہ پوری گوال منڈی والوں کی جان جاتی تھی اس سے اور اب اب تو بس چھم چھم کھیلو مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور وہ میری بیوی میری لاتنے گھوسے کھا کر بھی میرے قدموں میں گرنے والی بیوی اتنا مو کھول کر مت ہنس یہ کوئی مخاول والی بات نہیں ہے تجھے پہلے بھی کہ چکی ہو دائی با کہ تیری ہنسی میں نا ایک فساد ہے ایک فساد بڑی کمینی ہنسی ہے تیری دیکھنا تو ایک دن یہ تیری ہنسی نا لوگوں کے گھر تباہ کرے گی برباد کرے گی لوگوں کے گھر اور تیرا اپنا گھر بھی اگر بس گیا تو موسیقی نا کہیں شادی نہیں ہوگی تیری گلیاں بازاروں میں کپڑے پھاڑ کے گھومتے پھرے گی پاگل ہو کے موسیقی 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 دیکھیں میں یہ روز روز سکول چھوڑ کے نہیں آ سکتی تو پہلے کون سا تیچریں سکولوں میں بچوں کو پڑھاتی ہیں سٹاف روم میں بیٹھ کے چائے اور سموسے اڑاتی ہیں نندوں اور ساسوں کی برائیاں کرتی ہیں اور بچے رول جاتے ہیں پیلے سکولوں میں کیا کہا آپ کی امی جاننے مجھے انہوں نے کہا ہے تمہارا قد بہت ہی لمبا ہے اور ناک تو اتنی لمبی ہے کہ یہ تیکھا کھڑا ناک عورتوں کی خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہے لوگ ہی گیا کچھ نہیں ایک آسکرین سوڈا اور پس لیوک کا آسکرین سوڈا اور چائے جلدی ذرا تمہاری ماں نے کبھی خود کو آنے میں دیکھا ہے وہ تو جوانی میں بہت خوبصورت تھی پورے چنیوٹ میں اس کی جیسی دوسری نہیں تھی ماشا ماشا لے ہاں کیا خوبصورت ہوگی تمہاری ماں کات دیکھا اس نے کبھی گٹھی سی تو ہے اور ہونٹوں پر اتنا گہرا روہا ہے خوسرا لگتی ہے بلکل اے طویز گر طویز موہ توڑ کے ترے آتمیں بنا دوں گا آئے آئے مجھے تو لگ رہا تمہیں میرگی کا دورہ پڑھنے والا ہے میرے سکول کی ساری استانیاں صحیح کہتی ہیں اتنی پکی عمر میں جب شادی نہیں ہوتی نا تو ضرور پر ٹیکنیکل مسئلہ ہوتا ہے اور ٹیکنیکل مسئلہ تیرے پیو کے ساتھ ہوگا تیرے پورے خاندار کے ساتھ ہوگا آئے آئے دیکھیں جی دیکھیں آپا جی ایسے لڑ رہی ہیں میرے ساتھ جیسے میں ان کا خواہن چورا لیا ہو دورہ 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 سرے چل نکل ستار گاڑی نکالو ہے یہ بھی رکھ دورہ پیوں گی ستار گاڑی نکالو ہے گروت پر بھی لگتے ہیں ہم کتنے چاہے کچھ لوگ روٹ پر بھی لگتے ہیں ہم کتن چارے کچھ لوگ چپ رہ کے پھی لگتے ہیں ہم کتار کے چارے کچھ لوگ روٹ پر بھی لگتے ہیں کتنے چاہے آلیا 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 بیٹا آلیا 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 میرا پیار میرے جانیاں نالی نل کیا لگیوی تھی اس کو جب وہ اپنی کمزور بیمار آواز میں تو جب پکارا کرتا تھا تو تو اس ٹی وی کے آواز اونج ہی کر دیا کرتی تھی چاہ جا کے اپنی سہلیوں کے ساتھ سہر سے پاٹے کرتی تھی فلمیں دیکھا کرتی تھی تو نے سندگی میں کسی کا بھلانے کیا سب کا بیڑا کا رکھی کیا نا میں نے کون سی تیرے باپ کی زمینیں جناتیں اتھیالی ہیں جو اس طرح سب بکواس کیا جا رہی ہے تو اور اس کا بیڑا غرق کیا نہیں سنے ہاں بول سچت بول دل پہ ہاتھ رکھے بتا نا کس کا اس موٹے تازے گول مٹول کومیڈین کا جس نے تجھے ایکسٹرا سے سیکنڈ ہیرون بنایا تھا بچارہ مر گیا وہ تیری وجہ سے صرف اور صرف تیری وجہ سے کلے میں پندہ ڈال کے بد دعائیں دیتے ہوں گے اس کے بچے تجھے اسی لئے تو آج آج تیرا یہ حال ہے اور تیری وجہ سے میرا صرف تیری وجہ سے میرا ایک بات بتاؤں ماں بندہ ساری زندگی اپنی نیت کی کھاتا ہے کیوں نازلین بی بی یہی نام تھا نا تیرا فلموں میں سلام تیجی نہ کہیں شادی نہیں ہوگی تیری گلیوں بازاروں میں کپڑے پھاڑ کے گھومتے پھرے گی پاگلوں کے ٹھیک کہتی ہے بھلکہ جو کہتی ہے منظور ہے مجھے تیری بیٹی امہ یہی کہلاؤں گی موسیقی 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 چیت چڑیا کتن مستکیا سادا جگ سی ویران آج مسیاں کنینی خواہ بھرے بھرے چیت چڑیا کتن مستکیا سادا جگ سی ویران آج مسیاں کنینی خواہ بھرے بھرے مہ ڈالے آن دی میڈے پہے کھول دی رنگا دی جانج چڑیا کتن مستکیا جگ سادا 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 جگ ساکتے ہیں تم سے تو میں ابھی نہیں ملتی ہوں کچھ نہیں ملا مجھے تجھ سے نہ چھکھانے کو نہ پہنے کو نہ کچھ چاہیے بیٹا دال ہے آلو پالک بھی بنایا ہے یہ میں بابو کی لیے لائی تھی شام کو چائے کے ساتھ اسے بیکری کی چیز ضرور چاہیے ہوتی ہے تم کھا لو میں اور لے آؤں گی یہ سیب کون لائیا کرشام کو لائیا تھا زبردستی چار چھوڑ گیا میں اب کون سے سیب کھاتی تم نے کھائے نہ 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 یہ تو وہ والے سیب ہے ہی نہیں یہ تو کندھاری کی وہ عالی نسل ہے جو گلبرگ اور ڈیفینس کی فروٹ مارکٹ کے علاوہ کہیں ملتے ہی نہیں ہیں اور جو میرے پاس پڑے ہیں مرچھائے ہوئے کندھے پیلے سیب ہے یہ لے بیٹا یہ رہا تم لے لو خود کشی کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گے بلے بلے ہو جی کے آج سے ترے بلوں گڑے دی اور ایک بات اور یہ سیب کھانے چھوڑ دے تو اس عمر میں حیضہ ہو جائے گا تجھے انشاءاللہ آگے یا علیہ دیکھو بیٹا بغیر بتائے کہیں نہ جائے کرو اور فیسے بھی لڑکیوں کے لئے باہر کا محور بلکل اچھا نہیں موسیقی 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 سو اکسا اکسا کیا ہے وہ نڈال ہے بہت مرغوب ہے اسے مرغابی کا گوشت رکھ دے اور جوار بھی رکھ دے اور پانی بھی رکھ دے اور یہ چٹائی اس سے ایک گز دور پر بچھا دے دروازہ بند کر کے چلی جا اکسا 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 تم سے تو میں ابھی نہیں مڑتی ہوں اب اپنی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹ مت جانا ادھر ہی ٹھہرو میری لیے سڑے اور مرچھائے ہوئے سید اور اپنی ماں کے لیے لال لال کندھاری کچھ نہیں ملا مجھے تجھ سے نہ چھکانے کو نہ پہنے کو اور نا کسی مرد کو ملی ہوتی نا میری جیسی عورت تو ہٹ دی پسلی ایک کر دیتا میری مرد تو ایسے ہی اچھے لگتے ہیں بہت مارتا تھا سب در مجھے جب میں دہی بھولوں کے لیے زد کرتی تو میرے موہ پر رکھ کے ایک ہاتھ چھوڑ دیتا اور جب میں رونے لگتی تو میرے پاؤں چھوکا ماں بھی مانگتا مجھ سے اور پھر اپنے سکونٹر پر بٹھا کر دہی بھلے کلانے لے جاتا مجھے اور وہ جب میری بات سننے کے لیے اپنے کان میری طرف کرتا تو میں زور سے اس کا کان وہ چیتا تھا چیتا اور تو چوہا چوہا کہیں کا سارے کردود پتاؤں گے تیرے خاندان کو تیرے خوشے جانے دو نہیں جانے دوں کیوں میں تجھے سنگڑی ملک یہیں گرا دوں گا تجھے میں خوشے جانے دو اللہ پوری عورت ہے یہ تو اللہ پالتی ہے اور ان کو زبا کر دیتی ہے گالے علم میں زبا کھیرے اللہ سے عامل بڑے کام نکلواتے مجھ پر کام تاویز گنڈے کرے گا آٹھ سال پہلے تو جاتا تھا نا شاہی مار لی